موسیقی اس وار انٹرو ہم کریں گے کل تم بتا دو کیا بات ہے آگے کی بات تم بتاؤ ٹیک برنر سے ملقات کے علاوہ آج کور کریں گے آئی فون 15 پرو کے اوور ہیٹنگ اشیوز کو اور بتائیں گے کیسے یہ ہیٹنگ اشیوز آ رہے ہیں سکرائبر سیکیورٹی میں آج سمجھیں گے کیسے سم سوائپ فراڈ کرتے ہیں اور آپ اس سے کیسے بچ سکتے ہو ساتھ ہی ہے بھائی سب آپ کو بتائیں گے کی کون سے ہیں بیس فونس انڈر 15,000 روپیز سو آج یہ سب آپ کے لیے لیٹس بگن یو ایس کے ایک سائبر سیکیورٹی ایجنسی نے کلیم کیا ہے کہ انڈیا کے 81 کروڑ سے زیادہ لوگوں کا آدھار گارڈ کا ڈیٹا ڈارک ویب پر لیک ہوا ہے اور یہ ڈیٹا وہاں پر بکرا ہے اس ڈیٹا لیک میں آدھار ہیوزرز کے نام پون نمبرز ایڈرسز اور پاسپورٹ ڈیٹیلز تک شامل ہے واتس اپ نے ستمبر میں بہتر لاکھ اکاؤنس کو بین کیا ہے کیونکہ وہ آئی ٹی رولز کو فالو نہیں کر رہے تھے سو آپ اپنا واتس اپ تھوڑا دیکھ کے چلایا کرو یو ایس میں ایپل نے ایک ٹکٹاکر کو گلتی سے سہا ٹائپون 15 پرو میکس بھیج دی ہے جبکہ اس نے خود کے لیے اور اپنے ٹیم کے لیے صرف تین آرڈر کیے تھے اسے کہہ دے قسمت پیس ایک سیو ایلون مسٹ نے کہا ہے کہ فیچر میں اے آئی پر اگر بریک نہیں لگایا گیا تو یہ ساری جوبز ختم کر سکتا ہے مطلب ہماری موج آنے والی ہے لاوا نے اپنا نیا بجٹ فون بلیز 2 5G لانچ کر دیا فون میں ڈیمن سیٹی سکسٹی ٹونٹی ایس او سی ہے پچاس میگا پکسل کا گیمرہ ہے پانچزار ایمیج کی بیٹری ہے فون کا پرائز ہے 9999 آئیکو ٹویلو انڈیا میں 12 دسمبر کو لانچ ہو رہا ہے اسے کمپنی سمیپ ڈریگن ایجن 3 چپسٹ کے ساتھ پہنچ کریں گی آٹ اوپ ڈا باکس پہ آپ ملتے ہیں ٹیک انفوینسر اینڈ کونٹینٹ کریٹر شلوک آکھا ٹیک برنر نہیں 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 آیا ٹیک برنر بعد میرے لیکن پہلے میرے کوئی بتاؤ میں تو آتی رہتا ہوں آپ کو فیوریٹ ہوں میں لیکن میں گو آگیا تھا دیکھو اور یہ بہت ایسی ایسی فوٹوز ہیں تھوڑا آرامز مجھے دکھ رہی ہے ہاں تو آپ دیکھ لو لیکن ممی پاپا کو نہیں دکھنی چاہی ہے ان کو ہائیڈ کرنے کا کوئی طریقہ بتاؤ ایک کام کر اگر میں تو ہائیڈ کرنے کا طریقہ یہاں بتاؤں گا تو ممی پاپا جب شو دیکھیں گا سارا طریقہ ان کو بتا لگ جائے گا تو ایک کام کر ایک ہائیڈ کرنے کی ٹرک پہلے میں ان کو بتا دوں پھر میں تو ہائیڈ کر رہا ہوں دوٹ لگا جینا ہے اور وہ ایمیج خود ہی ہائیڈ ہو جائے گی اب اسے واپس لانے کے لیے آپ کو سیٹنگز میں جانا ہے وہاں پر شو ہیڈن فائل سیلیک کرنا ہے اور وہ ایمیج اب واپس آ جائے گی ملتے ہیں ٹیک کانٹین کریٹر ٹیک برنر سے ملتے ہیں ریسنٹلی میرے کو ایک چیز پہا چلی ایک تو آپ نا آئی فون میں جیسے یہ جب آئی فون کی چارجنگ کی پہ لگاتا ہے اس میں ایک سری کا شورٹ کٹ بن جاتا ہے اور اس میں شورٹ کٹ فالی کیا آپ ہوتے تو اس میں ایک نا وہ لگ جاتا ہے کہ جب بھی آپ چارجنگ کی پہ لگاتا تو ایک ساؤنڈ پلے ہو جائے اس میں آپ ساؤنڈ کچھ بھی رکھ سکتے ہو ہی ماں ماتا جی آپ کو نہیں ہے یا پھر کوئی گانا بچ جائے بڑا یوز کرنے والے لوگ ہم دکھائیں گے یہ حیکس پر سے آتے کہاں سے مطلب اتنے سال سے ویڈیو بنا رہے ہو کوئی کتاب ہے جو لکھی ہوئی ہے جو کسی کو نہیں پتا سر کے نیچے رکھے سوتے ہو اور یہ پھر خود سے آ جاتا ہے سر کے نیچے ہم تیکنولوجی رکھے سوتے ہیں تو میرا جو میں تکیہ رکھے سوتا اس میں بھی تارے ہیں ہم تیکنولوجی میں دس سال سے گزیں ہر چیز میں وہی کیوریوسٹی رہتی ہے کچھ نہ کوئی نیا آتا تو ہم اس کا پورا ایک جسے انجینئر کا دماغ چلتا ہے سب کچھ کھول کے دیکھنے کا ایسی سوفٹر میں ہم کھول کے دیکھتے رہتے ہیں اور ہمارا تھوڑا ہے رہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ نہ الگ سا کچھ مہدار تک کر دیں ہر تیکنولوجی کا تو وہی گول رہتا تو نکل آتا کچھ نہ کچھ نہ کچھ سے مل جاتا ہے کچھ لوگ جو ویڈیوز پر ملینز میں ویڈیوز آتے ہیں اس کا کوئی حیک ہے کہ مطلب ویڈیو ڈالے اور ایک دن ملینز آجیں اس کا میں آپ کو سیکرٹ آیا بتاتا یہ باتاو یار یہ سب سے بڑے آنے والا ہے جیسے ایپز بنانے کا سیکرٹ ہے کہ یہاں پہ انجینشن لگاؤ یہاں پہ دوائی لگاؤ ایسی اس میں بھی ہوتا ہے جیسے اگر آپ کو ایک اچھی فٹ باڈی بنانے آپ کو دو چیزیں گھانا ہوتا ہے آپ کو ایکسرسائز کرنے ہوتے ہیں کھانا سی گھانا ہوتا ہے سیم چیز ویڈیو کا بھی ہے کہ اگر میں کھانا کھانے کے ویڈیو بنانے کے لئے آپ کو کوئی ہیک کی ضرورت نہیں ہے آپ کو محنت کرنے کی کنسسٹنٹلی کھانا اچھا کھانے کی ضرورت ہے سیم ویڈیوز میں بھی ہے آپ اگر اپنی آڈینس سے جڑے ہیں اور اگر آپ اپنی فلمیکنگ سکیلز اور کانٹینٹ گرییشن سکیلز کو دھیرے دھیرے امپروف کرتے جا رہے ہیں تو ایونچولی لوگوں کو پسند آئے گا لوگ دس سال سے مطلب اس میں ویڈیوز بنا رہے ہیں اسے پہلے سے ٹکنالوجی کر رہے ہوگے تو پسلے دس سال میں کیا بدلہ ہے کیا چینجز آیا اگر میں بات کروں پسلے دس سال کے اور اب آپ ویڈیوز بنا رہے ہو کریں دس سال میں سب کچھ بدل گیا ہے پوری دنیا چینج ہو چکے دس سال پہلے انڈیا میں فون بہت ہی چھوٹی سکین والے ٹوٹے پھوٹے تھے فون ملتب میرے پاس نے ٹوٹی سکین والا فون تھا بٹ اب آپ کے فون پوری ویڈیو شوٹ کر لیتے ہیں موووی شوٹ کر لیتے ہیں ابھی اپل کا جو ایونٹ تھا وہنے آئی فون 15 پرو سے شوٹ اب کامرے کو ریپلیس کرنے لگ رہے ہیں آئی فون اور ٹیکنالوجی انسانوں کو ریپلیس کر رہی ہے بلکہ کیونکہ ابھی ہم نے ریسنٹلی کافی ساری اے آئی والی چیزیں سوچی تھیں اور اے آئی نے پورا کائی پلٹ کر دی ہے ڈیزائنرز کی جوب جا رہی ہے پھر اس کے بعد یہ جو ڈیٹا ان لائلنیسز ہوتا ہے پھر اس کے بعد کوڈنگ ہے یہ سارے ایسے اتنے کمپلیکس لیول کام ہے جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ کمپیوٹر کر پائے گا تیکنالوجی کر پائی سوپ نیگٹیو فیڈبیک کو کیسے ہندل کرتے ہو جب ریویوز بھی آتے ہیں کبھی کوئی کہتے ہیں یہ تو فون نہیں صحیح آپ نے کسی کا صحیح بتا ہے آپ نے صحیح ریویو دیا بٹ اس نے کہا رہے یہ تو صحیح نہیں چلا آپ تو بہت پیار سکتا ہم کو کیا جورد گالیاں بھی بڑھتی ہیں میں گالی نہیں دے سکتا یہاں بیٹھ کے چھپ کلی کے یہ اس کا وہ خورت الگ الگ طرح کی ملہب کافی لوگ کریٹیو بھی رہتے ہیں گالی بھی کریٹیو ہے گالی بھی کریٹیو ہو جاتے ہیں کہ اس کا یہ ہم تو چیٹ جی بیٹی آگے تو اس سے گالی اور کریٹیو کروال ہنڈرڈ پرسنٹ بٹ کریٹیویٹی کے دیکھو کوئی کمی نہیں بیپ کر دیں گے ہم کچھ میں تھوڑا سا آوائیڈ کرتا ہوں فیوریٹ گیجٹ میرے پاس ایک بیڈ شیٹ ہے جس کے اندر سلور یہ سے تارے ہیں تو اردنگ میں اسی میں ہے گزارے تو اس میں ایسا ہے کہ جب آپ اس پر سوچتے ہو تو نین دس سے بیس پرسنٹ بٹر آتی ہے تو وہ ایک چیز ہے میں نے ایک اور بیڈ شیٹ بھی گھری دی وہ ہونا گرم گرم دنی رہتی تو وہ بھی مرکو تکڑا رہا دیکھو بھائی مرکو نین تو بہت جیر ہوگی فیوچر تک یو مرکو لگ رہا ہے کی کونٹنٹ کریٹر ختم ہو جائیں گے کونٹنٹ کریٹرز کی جب جانے والی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کی کوئی بھی بندہ and i think this is serious ہاں this is not a joke میں جنوینلی فیل کرتا ہوں کی کونٹنٹ کریٹرزشن will come to an end in the next one to two years کیونکہ آپ کمپیوٹر پر ٹائپ کر کے ویڈیوز بنا سکتے and کوئی بندہ جس نے کبھی جیون میں کچھ بولا نہیں ہے اس کمپیوٹر پر ٹائپ کر کے اگر ویڈیوز بنا پا رہا ہے موویز بنا پا رہا ہے تو that is the end of کونٹنٹ کریٹشن and موویز ووویز آپ کمپیوٹر پر ٹائپ کر کے اگر بنا پا رہا ہے وہ تو جادو and کیونکہ AI جی سپیڈ سے چل رہا ہے اس سپیڈ سے میرے حضاب سے دو سال کے اندر کیونکہ ابھی میں آپ کو ایسی ویڈیوز دکھا سکتے ہیں جس میں آپ پہچان نہیں پاؤ گے کہ میں بول رہا ہوں گے اور ابھی اگر یہ ہو پا رہا ہے تو نیکسٹ کے دو سال میں پچھریں بنے گی AI سے and AI سے یوٹیوب ویڈیوز بنے گی نیکسٹ کے چھے منت میں لوگوں کو دکھنا چال ہو جائے گا AI ڈریون ویڈیو جو آپ پہچان نہیں پاؤ گے یہ ہے ہم بھی شروع کر دیں گے نیکسٹ کے دو تین تو وہ جب ابھی لوگوں تک پہنچا نہیں ہے تو لوگ وشواس نہیں گئے یہا ٹھیک ہے ایسی بول رہا ہے پر جب دکھے گا تب تھوڑا ڈر بھی لے گا تو جوپس کی بات کری آپ نے آپ بھی اپنے کچھ مطلب بزنس کے سائٹ جا رہے ہو تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤ اگر اس کو تو ابھی ہماری سو لوگ کی اراؤنٹ ٹیم ہے ہم کافی زاری چیزیں بیلڈ کر رہے ہیں ابھی ہم یہ والے جاکیٹ لانچ کر رہی ہیں انڈیا کا ہمارا سب سے بڑا لانچ ہے چار فلور کی فیکٹری ابھی اس میں ہم چیزیں کر رہے ہیں یہ انڈیا کا سب سے بڑا کریٹر پروڈکٹ لانچ گئی ہے لویوٹون زارہ کے جو مینفیکچرز ہیں کچھ کچھ یہ ایکسیریز کے ان کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہم میرے ساتھ سے پہلا ہی کریٹر برانڈ ہیں جو انڈیا سے یو ایس اپنی برانڈ کو لے کے جا رہا ہے ہمارا ایک سکنز کا برانڈ ہے لیئرز اس کو ہم یو ایس لے کے جا رہے ہیں ابھی ہم نے نیو یورک کے ٹائم سکوئر پہ اپنا بل بورڈ سڑھاتا نیکس لیو چیزیں کر رہے ہیں یہ دیفینیٹلی ہم نہ کوشش کر رہے ہیں کچھ آؤٹ آف دا باکس کریں آؤٹ آف دا باکس ہاں ہنڈر اور سینڈ کی ابھی بھی آؤٹ آف دا باکس کر رہے ہیں اب بات ایبل کی تھریٹ نوٹیفیکیشن کی جو لاس ویک کی ٹاپ ہیڈلائن رہا اس لیفتے کی سب سے بڑی ہیڈلائن رہی ایبل کا تھریٹ نوٹیفیکیشن ایکچولی تیس اکٹوبر یعنی کی منڈے کو کچھ اپسیشن لیڈرز انکلوڑی کانگرس لیڈرز ششید حرور پوان کھیڑا اور ٹی ایم سی لیڈر مہوا میترا آپ لیڈر راگف چہدہ نے قلیم کیا کہ ان کے پاس اپل کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن آیا اس نوٹیفیکیشن میں کہا گیا تھا کہ سٹیٹ سپانسر اٹاکرز میبی ٹارگٹی ڈائپ فون اور ان کے فون کو ریموٹ لی ایکسس کرنے کی کوشش کی جاری مطبق ان کا جو دیٹا ہے وہ ایکسس کرنے کی کوشش کی جاری اور پھر یہ کہیں کہ ان کے فون کو کو حک کرنے کی کوشش کی جاری انہوں نے کلیم کیا جب ہی نوٹیفیکیشن ہی لیڈررز کو ملا تب سبی نے ٹوٹر پر پوز ڈالے اور گورنمنٹ کو ٹارگیٹ کرنا شروع کر دیا اللیجنگ کہ گورنمنٹ is ٹائنگ ڈائک ڈائک ہونز کانٹروسی کافی بڑھ گئی ہے سبی اپوزیشن پارٹیز نے اس پر گورنمنٹ کو ٹارگیٹ کیا اب گورنمنٹ کو اس پر کلیریفیکیشن دینی تھی کی یہ میٹر ایکچیلی میں ہے کیا سو اس پر آئیٹی منیسٹر اشوانی بیشنب نے کہا کہ گورنمنٹ is always up for protecting the privacy and security of every citizen and also investigate کیا جا رہے انہوں نے اپل آئے تھے یعنی کی اپل اس کا کہنا تھا کس نوٹفیکیشن تو انہوں لیڈرز کو گئے تھے اب اپل کا اس پر کہنا تھا کہ اگر اپل سے نوٹفیکیشن گئے تھا تو بھئی کیوں گئے تھا اگر اپل کی طرف سے نہیں گیا تھا تو پھر یہ جو نوٹفیکیشن ہے ہے کیا how come such نوٹفیکیشن are reaching opposition leaders phone there's another aspect to it کی اپل کا جو سیکیورٹی سسٹم ہے اس کو بھی Attackers دور بیٹھ کے بائی پاس ہے پھر بیچ کر سکتے ہیں جن کا ابھی اپل کو جواب دینا ہے گورمنٹ نے اس پر انیویس سٹارٹ کر دی اپل اس investigation میں کوپریٹ کرے گا گورمنٹ کو hopefully we'll learn in coming weeks کی notiffications کی 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 وجہ تھی and then I'll tell you in the out of the box out of the box میں دیکھتے ہیں Pixel 8 Pro کا review Google اس phone کی بڑی hype کریٹ کر رہا ہے let's see کی Pixel 8 Pro پاس ہے پھر فیل so this is Google Pixel 8 Pro first look at it and you'll see nothing much has changed when it comes to design Pixel 7 Pro and 8 Pro almost like barring that extra hole in the camera پہلے Televoto lens کے لئے dedicated camera cut out تھا اس کو انہوں نے primary and ultrawide camera کے ساتھ module me integrate کر دیا I would say what an upgrade Google I would say what an upgrade case bar we charge no there are worthy upgrades or upgrade I would stop to niče انہوں نے temperature sensor بھی دیا and اس کے through آپ temperature sense کر سکتے کسی بھی object کسی بھی surface کا جس بھی چیز آپ چاہو Gorilla glass victor آپ back پہ مل رہا ہے frame is made of aluminium so it looks sturdy and feels more premium comfortable to hold than Pixel 7 Pro good job Google for this but in kona phone کا weight وہ a کم کر na chid android 213 gram a little heavier side one plus 11 plus on this a ultra a different phone IP68 water racing rating no issues at all display 6.7 inch like this 7 pro with some tweak 6.7 inch LTP OLED panel which looks beautiful display par abhi bezels maintain kare bezels here pe chink par and oopar ki taraf size so it's not a purely bezellist screen which is fine i would say if you will see to you have 7 pro display but it's brighter than that pixel 8 pro display 24 so pixel 7 pro i think it was 1500 minutes and jab phone use especially outdoors sunlight maybe visibility you can clearly see the content in text without any issues 120 hertz refresh rate so interaction bada buttery smooth phone pa google display ko super actual display and this term i most of things are same now let's switch to camera part the most important part of the google phones so camera have always been the best part of any pixel phone since inception pixel 8 pro you f1.7 compared to 7 pro which means low light capabilities google new phone improved primary sensor click as you would expect from a pixel flagship but 7 pro comparison is among the best camera phones no doubt but no radical change other than the ultra wide lens AI editing tools you know you have introduced like magic razor best take but these are just add-ons google name go market and they are good but let's come to the processor part so pixel 8 pro is powered by google's most powerful tensor g3 chip and pixel 8 pro on this processor I would say work seamlessly there is no lag whatsoever I have used one one I would say I have lag based it is smooth that said google most powerful chip may not be the most powerful in the industry in androids snapdragon 8gen 2 is better than tensor g3 on benchmark scores if we compare but google software optimization so it makes up for that 12GB RAM 1 now let's come to the conclusion so to me pixel 8 pro overall is a good phone ei enhancements here are new chip performance has improved no doubt camera improvement but nothing groundbreaking I would say radical changes and just 120B variant and pricing we are higher side 7000 in he is a very price sensitive market apple go to iPhone prices last series but google has gone since 12-13000 rupiah so it's up to pixel fans to decide to decide how to do cyber safety may how to sim swap fraud say you can see say how to it I know the thing is cyber fraud cases are here in cyber safety cyber expert how to tell how to you can answer the popular home is you can create that you can know but you can to change and do ایک qr code ہوتا ہے وہ qr code اپنے فون سے آپ اسکرین کریں گے تو وہ sim آپ کے فون میں آ جائے گا لیکن وہ sim بنتا create کیسے ہوتا ہے تو اس کے لئے process دیا ہے operators نے جیسے کہ آپ کو بھی standard operator ہیں ان کو آپ ایک sms کرتے ہیں ان کے جو نمبر ہوتے ہیں 121 اس طرح کے نمبر جو ہے اس پر ایک sms کیا آپ اسمس ہوتا ہے اسم اسپیس ایمیل ڈی اسم اسپیس ایک ایمیل ڈی ڈال کے اپنے message کیا وہ message باپس آتا ہے response آتا ہے آپ کو اور response پر لکھا ہوتا ہے کہ you have requested for your e-sim if it is a genuine request bla 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 and then please type 1 and respond to this message 1 لکھ کر آپ باپس بھیج دیجئے جیسے آپ باپس بھیجتے ہو جو آپ نے پہلے message میں ایمیل ڈی دیا تھا اس پر ایک qr code آ جاتا ہے وہ qr code آپ کا sim ہوتا ہے اس کو آپ نے phone سے scan کرتے ہو تو آپ کا sim virtual sim بن جاتا ہے اور آپ کا physical sim بند ہو جاتا ہے اب یہ sim swap ہوا criminal اس کو کیسے use کرتے ہیں آپ تین چیزیں جان لیجئے پہلی sms spoofing call spoofing and email spoofing میں آپ کے کسی کے بھی number سے کسی کو بھی sms بھیج سکتا ہوں ایسی بہت ساری application آپ کو بل جائیں گی جو یہ کرتی ہیں تو جو criminal ہے وہ آپ کو جو پہلا sms وہ خود کر دے گا جو e-sim space email ڈی والا اس نے کر دیا وہ sms کر تو سکتا ہے receive نہیں کر سکتا وہ call کر تو سکتا ہے call receive نہیں کر سکتا جب آپ call کرو گے تو original بندہ ہی اٹھائے گا تو جو server سے جب response آتا ہے تو وہ اس بندے کو ہی آئے گا جس جس کا number ہے جس کے پاس وہ sim ہے پر اس سے پہلے اس کو psychological control کر لے گا اس کو call کرے گا کہ ستیج جی میں airtel سے بول رہا ہوں وڈا فون سے بول رہا ہوں یہاں سے بول رہا ہوں اور آپ تو جانتے ہیں کہ cybercrime بہت بڑھ گیا ہے اور اس وجہ سے try نے ایک guideline نکالی ہے جو بھی sim card ساتھ ساتھ سے پرانے ہیں ان کو verify کرنا ہے اور آپ کا تو کافی پرانا ہو گیا ہے تو اب اچانک کہ میں تو باہر ہوں کیا verification ابھی تو نہیں کر سکتا نہیں نہیں آپ نہیں کریں گے تو رات نو بجے تک وہ block ہو جائے گا کیونکہ اب ماس میں ہی ہو رہا ہے کیونکہ بہت crime بڑھ گیا ہے تو آپ کو تھوڑا سا pressure فیل ہو گا کہ نہیں سر آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو ابھی ایک message آئے گا operator سے آپ اس پر one لکھ کے بھیج دیجئے گا آپ کا verification ہو جائے گا جیسے آپ لکھ کے بھیجیں گے آپ کا sim swap اب آپ کا sim بند اور اس کے پاس آپ کا sim چلا امید ایسے scam سے لوگ خود کو کیسے بچا سکتے ہیں ہمیں جو دھیان دینے والی بات ہے کہ ہمیں کسی بھی چیز پر instant reaction نہیں لینا ہے جب وہ financial transactions related ہو سو آپ کو کبھی بھی panic میں کسی کو بھی کوئی OTP ابھی QR code نہیں دینا ہے ایلس آپ کا bank account خالی ہو جائے گا جب بھی کوئی ایسا call آئے کہ بھئی مجھے جلدی سے OTP send کر دو emergency ہے یا پھر کوئی phone آپ کا جو sim میں وہ بند ہو جائے گا ایسا link پہ click کر دو so never do that out of the box میں اب آٹ top 5 phones in 15,000 کی 15,000 روپے گراؤن samsung 34 ایک اچھا option ہو سکتا ہے اس میں آپ کو 6.5 inch کی full hd plus amulet display مل رہی ہے with 120 hertz refresh rate 50 mega pixel triple camera setup ہے وائس آپ کو یہاں پہ مل رہا ہے 6000 mh کی battery ہے 25 watch watch support ہے یہاں پر ان design wise بھی phone decent لگتا ہے xinus 1280 chipset ہے جو phone میں ملتا ہے which might not be the fastest in the range but it's pretty decent sale میں around یہ phone آپ کو 15,000 روپے تک مل جائے گا poco x4 pro could be another good option آپ کا budget اگر 15,000 15,000 روپے تک ہے اس کا 8Gb so 3Gb variant sale میں discount add کر کے around 15,000 روپے تک مل رہا ہے آپ اسے لے سکتے ہو اس phone میں 6.67 inch کی full hd plus amulet display ہے with 120 hertz refresh rate snapdragon 695 processor ہے 64 megapixel کا triple camera ہے and battery یہاں پر ہے 5000 mh کی another option is redmi note 12 6Gb so 3Gb around 15,000 کا ہی مل رہا ہے 6.67 inch full hd plus super amulet display ہے again 120 hertz refresh rate ہے 5000 mh کی battery and snapdragon 4 gen work works fine decent option ہو سکتا ہے next could be moto g54 1250 gb variant آپ کو 15,000 کے around مل جائے گا that's great 6000 mh battery ہے 50 megapixel dual camera set up dimensity 720 chip is also good hain یہاں پر آپ کو super amulet screen نہیں مل رہی ہے but that's not a deal breaker if you want a realme phone around 15,000 تو realme 11 5G کے ساتھ آپ جا سکتے ہو cash pack discount کے بعد یہ around آپ کو 16,000 تک مل جائے گا 108 megapixel triple camera set by dimensity 60100 chip set 5000 mh کی battery ہے with 67 watt fast charge but you get IPS LCD panel ہے so this was all for this week میں ملتا ہوں آپ سے اگلے سندھے ڈھائے بجے on zee news zee news zee news